اسلام علیکم ناظرین ڈیلی ممتاز ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات فاطمہ اور آج میں موجود ہوں جین آئنگ مرکز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو روز کب پہلے پیپلز پارٹی کے ایک راہنما نے بیان دیا تھا جس پر پیپلز پارٹی کی عالی قیادت نے جو ہے ان کو پارٹی سے ان کی جو رکنیت ہے اس سے موتل کرنے کا اندیا دیا ہے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھی کہا ہے اور افوائے بھی پھیل رہی ہیں کہ ان کا جو ہے تحریک انصاف سے کوئی رابطہ ہے تو عوام سے جانیں گے کہ کیا آخر وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے اور اس حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں وہ جو نہ کوئی بھی بیان دے سکتے ہیں آزادی رائے حق ہے اور یہ ہر شریک کا حق ہے اور اس کو حق ملنا چاہیے اور دوسری بات جہاں تک ہے کہ وہ پیڈیا سے شمولیت خیار کریں گے تو وہ ایسے شخص نہیں ہے اور اس کا پریویس جو اس کا کردار ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کے اس میں شمولیت اختار کریں گے چھیک ہے اگر ادھر سے نک بھی دیا جا تو اس کو کوئی ورون نہیں ہوگی اور کسی اور بارڈی میں نہیں جائے گا چھیک ہے تو باقی اس طرح ہے کہ پیڈیا آئی بھی اس وقت کوشش تو کر رہی ہوگی اس کو لینے کی لیکن ادھر سے شخص نہیں ہے تو جہاں تک میں کہتا ہوں کہ یہ افوائے ہیں اور اس کو جہاں تک نکالنے کے بات ہے تو اس کو بارڈی سے نہیں نکلنا چاہیے اس طرح کے باتیں ہوتی ہیں وہ اتنے کابل آدمی ہیں ان کو وہ ڈیزارڈ کرتا ہے ان کو پیڈیا آئی میں ہی ہونا چاہیے نہ کہ نون لیک میں یا د کی پیپل پالٹی کو خیر بات کہا چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ اب سندھ میں ان کے گھومت ہے سندھ میں جو حال ہے آپ پہلے دیکھ رہے ہیں بیس سال سے باقی اللہ پاک امران خان کو مزید موقع دے ہم بوٹر تو فیلال کسی کے نہیں ہیں صرف ایک آزے پاکستانی اپنی رائے دے رہے ہیں اور وہ تو اس کو ستارے باقی جو اس نہانے ہمارے اوپر کرزے ہی چڑھانے اور ہمیں دنام اور شروعندہ ہی کرنا ہے ہم تاجر ہیں اب ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ڈالر نے ہماری کتنا مطلب ہمارے اوپر بوش ڈال دی ہے کمر ٹوٹ گیا تاجر کی اور اس جتنی بھی مطلب مشکلوں میں ہم گرے ہوئے ہیں یہاں سے نکالنے کا ایک سباب ہے وہ امران خان ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم ورڈ بھی اسی کو دیں گے ان کی جو رائے ہیں وہ انتہائی کمزور ناکس رائے ہیں چونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی حوالے سے اگر امران خان صاحب کی بات کریں تو وہ بہت ساری چیزیں ان کی ایسی ہیں کہ جس پر لوگوں کا دل ٹوٹا ہے اور ان کے چاہنے والوں کو بہت افسوس ہوا ہے اور میں جاتی طور پر جو ایک ان کے بارے میں ایک پوزیٹیو رائے رکھتا تھا میں بھی بڑا ڈیس ہارٹ ہوا اور مجھے بھی اندادہ ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ امران صاحب بھی روایتی سیاستدان ہیں جو وہ کہتے تھے وہ قطن ایسا ہے نہیں تو انہوں نے ایک طرح سے اپنے چاند والوں کو مایوس کیا اور اگر سخت الفاظ کیے جائیں تو تھوڑی دھوکہ دیئی ہے لوگوں کے ساتھ دیکھیں چوہی تیزار ایسا جو ہے وہ اچھے پسنلٹی کے بندے ہیں تو وہ بات جو کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں تو اس لیے پیو پارٹی سے انہیں ابھی جو ہے وہ ڈسپس کیا گیا ہے تو پی ٹی آئی اگر جائن کریں گے تو میرے خیال سے ان کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ وہ اچھے اٹھانی جنرل بھی رہے ہیں اور جو بات وہ کرتے ہیں وہ بندے کے موہ پہ بات کرتے ہیں وہ ایر پھر والی بات نہیں کرتے تو ان کو نکالا گیا ہے ان کو پی ٹی آئی میں کافی اچھی جاننگ ملے گی ان کو آج تا کہے کہ اس بیان نہیں تھی تا پیپل پارٹی سے بارکلاف انہوں بیان دے رہا سی انہوں تا پیچو جڑا مسئلہ سی نا وہ ہوتی سی تاہر ہون دی ہوتے لگی یہ ہے کہ وہ لون لکھ دے تو پیپل پارٹی سے بارکلاف چاہ دیا اللہ پہلا وقت سے بعد باندہ پکا سی بنا تا امروان سال دو دانا وہ پیچے بچے اٹھانی جانبا سی پڑا سی بیا وہاں بھی وہاں دا ہرا سی با میرا کو بنے میں کوئی من جانبا منہ جہاں وہ بڑے بارکلاف سی بنے آرک الفترین پر پیپل پارٹی سے اچھا ہمارے پیپل پارٹی سے چاہدار بھی کماظ آجیں جی ناظرین آپ نے عوام کی رائے جانی بعض عوام کا کہنا ہے کہ اعتزاز اس نے بلکل ٹھیک ہے ان کو تحریک انصاف نشامی ہو جانا چاہیے یہ زیادہ اچھا ہے لیکن بعض عوام کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اتنے سے بیان پر ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی چاہیے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کائنات فاطمہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ